موسیقی 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 شکریہ موسیقی 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 خیلی بسم اللہ الرحیم جناب صدا صداکت عباسی آپ کو اور آپ کی ٹیم کو میں آج خراجت حسین پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ وہ کام آپ کر رہے ہیں جو ہم سب کو بہت پہلے کرنا چاہیے تنظیم بنانا تنظیم سازی دیکھیں اس وقت پاکستان ایک اپنی تاریخ کے اس مرحلے پہ کھڑا ہے جب آپ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ اس نازک مرحلے پہ فیصلہ کن وقت پہ وہ آپ کو لیڈرشپ رول میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ نکالیں گے پاکستان کو اس پشکر باکستان اور اس کے لیے تنظیم سازی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو حجوم ہوتا ہے وہ اگر آپ کی طرف آنا بھی چاہے جب تک آپ کے پاس تنظیمیں نہیں ہوتی آپ حجوم کو لیڈرشپ نہیں دے سکتے ہیں تو یہ جو آج آپ نے کام کیا ہے یہ شروعات ہے میں آپ سب سے کہوں گا کہ جس طرح ہمارے اوپر ایک بیرونی سازز کے تحت ملک کے بڑے بڑے ڈاکووں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے اور جو سارے ملک کے اداروں کو باری باری تباہ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں الیکشن کمیشن خاص طور پر کھولی دھاندلی کی تیاریاں ہیں ہلکا بندیاں کے اندر پوری تیاری کی گئی جو الیکشن کمیشنر ہے ہمیں پتہ ہے وہ ہفتے میں ایک دن جا کے ٹن کے ساتھ گزارتا ہے اور کیسے نون لیگ کے لیے وہ پوری ہلکے تیار کر رہے ہیں ہم سب کو پتہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک کے جو انصاف کے ادارے ہیں ان سے کیا ہو رہا ہے ایف آئی اے نیب ان کو ختم کیا جا رہا ہے ان کی چوریاں بجانے کے لیے سب سے جو خوفنا چیز ہے وہ کہ وہ انویسٹر سکیٹر آفیسر آج ایک مرا ہے جو ان کے بڑے بڑے مافیاز کے کیسز انویسٹگینٹ کر رہا تھا پانچ آفیسر اب تک مر چکے ہیں اور اس کے علاوہ دو جو مقصود چپنانسی اور ایک گنزار جو یہ پیسے ان کے چوری کا پیسہ جن کے اکاؤنٹس میں آتا تھا وہ بھی مر گئے ہیں بلکہ تین مر گئے ہیں ان میں ان کا میں بھی بعد میں پوری ڈیٹیلز دوں گا یہ کون کو لوگ ہیں کیسے یہ ہر وہ ادارہ جو اس ملک پہ انصاف دیتا تھا اور ان چوروں کے اوپر انویسٹگیٹ کر رہا تھا ان کو ختم کیا جا رہا ہے پھر پولیس کا غلط استعمال جس طرح انہوں نے پچیس کو پولیس کا استعمال کیا گیا یہ کبھی کسی جمہوریت پہ پولیس اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی اور یہ صرف اس لیے کہ یہ مافیا دہشت پھلانا چاہتا ہے لوگوں کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کئیوں کو پکڑا ہوا ہے بڑے بڑے آنکرز ان کے اوپر ایف آئی آرز کوئی مرک سے باہر جلا گیا میڈیا ہاؤس اس کے اوپر پریشر اور یہ ساری کوشش ہو رہی ہے ان چوروں کو اوپر ہمارے مسلط کرنے کی لہٰذا اس لیے آپ سب کے لیے بڑا ضروری ہے یہ فیصلہ کن وقت ہے من کا کیا پاکستان ان چوروں کی اور ان کے آقا جو باہر سے بیٹھ کے ان کو اوپر کنٹرول کر رہے ہیں کیا ان کی غلامی کرے گا یا ایک ازاد ملک بنے گا ایک قائد اعظم کا پاکستان قائد اعظم میں تو ازادی لے دی اب یہ جو حقیقی ازادی کی جانگیں یہ آپ سب نے آپ سب نے لڑنی اس لیے میری آپ سب سے ترخواست ہے کہ یہ وقت آپ کو گھر گھر جانا ہے میں نے کال دینی ہے میں نے لوگوں کو نکالنا ہے اس ہماری ہم نے پہلے عدالت سے پورا واضح کر رہے ہیں کہ کیا اس ملک میں ہماری عدالتیں ہمارا جو بنیادی حق ہے فنڈمنٹل رائٹ کہ کیا ہم پورو منتجاج کر سکتے ہیں یا نہیں اور اس اس باری جب ہم نکلیں گے ہم نے پہلے عدالت سے کلیر کرنا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے ہے کہ ایک ایسی حکومت جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سازش کے تحت آئی ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیرونی سازش جس طرح انیس سو پچاس کی دہائی میں ایران کے اندر انہوں نے ایک سازش کی تھی ان کے پرائی منسٹر مسدق جنہوں نے ایران کا تیل بجائے باہر کی کپنیز لے کے جائے ہیں انہوں نے نیشنائز کیا ان کے خلاف سازش ہوئی ان کے خلاف پہلے میڈیا کے اوپر پیسہ خرچ کیا گیا پھر جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا گیا کہ وہ مہنگائی مارچ ٹائپ چیزیں کریں مظاہرے کریں پھر ان کے اپنے پولیٹیشن خریدے گئے اور پھر ان کی گورن گرائی گئی یہ بالکل وہی پیٹرن ہے جو یہاں انہوں نے افتیار کیا اور یہ اوپر لا کے مقصد یہ ہے کہ امریکہ کی نوکری کریں گے روز سے جب ہندوستان چالیس فیصد کم قیمت میں تیل خرید رہا ہے اور اپنے ملک میں بجائے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے کی پچیس روپے لیٹر کم کی ہے ہندوستان لیکن غلاموں کو اجازت نہیں ہے کہ یہ یہاں کے غلام روز کا تیل خرید سکے سستہ اپنے عوام کے لیے بلکے میڈا ہی کم کریں یہاں ساٹھ روپے لیٹر بڑھ چکا ہے پٹرول اور ڈیزل بجنی دس روپے یونٹ بڑھ چکی امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے اب ہمارے پاس یہ جو وقت ہے یہ آپ سب نے میں صداقت آپ کی لیڈرشپ میں کہوں گا کہ ساروں کو تاگٹ سیٹ کریں گیٹر بیس بنائیں کون کون سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہماری تنظیم شاملوں میں کون کون سے لوگ نکلیں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اپنے لیے اپنے ملک کے لیے نکلیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یوت بھی آئی ایس ایپ بھی ہماری خواتین بھی سب نے سب نے ملک اب اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے ذمہ داری اب آپ کے ملک کے لیے ازادی کے لیے اور اور میں چند ہی دنوں میں آپ کو کال دوں گا اور انشاءاللہ اس بار پوری بدپور طریقے سے اور کیاری سے ہم نکلیں گے